پردیس میں کمانے کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہے؟ پچیس تیس سال کے بعد جب آپ راپس جاتے ہیں تو آپ کو خود سر بیوی اور بدتمیز اولاد ملتی ہیں پچیس تیس سال پردیس میں گزارنے کے بعد آپ کی بیوی بچوں کو آپ کی عادت نہیں رہتی جب آپ کما کے راپس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو بیٹا پڑھنے جاؤ بیٹا ان لڑکوں میں نہ بیٹھو بیٹا اس سوسائیٹی میں نہ بیٹھو بیوی کو کہتے ہیں اس کے گھر نہ جاؤ اس کے گھر نہ جاؤ اس سے نہ بات کرو اس سے نہ بات کرو یہ نہ پکاؤ آپ کی فیملی کو آپ کی عادت نہیں رہتی پہلے جب آپ جاتے تھے تو آپ مہمانوں کی طرح جاتے تھے آپ سختی بھی کرتے تھے تو آپ کی بیوی بچے برداشت کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا یہ چند دن کا مہمان ہے اس میں چلے جانا ہے اور یہی شخص ہمیں پیسے دھیجتا ہے ہماری پائش یہ پوری کرتا ہے آپ کی گھر میں ہی آپ کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور پورا پروٹوکول ملتا تھا لیکن اب انہیں پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور اس نے واپس بھی نہیں جانا تو آپ کی اچھی نصیحت بھی انہیں بری لگتی ہے دو ہی رستے ہیں یا تم دکر میں لگ کے گھر والوں کے تانے برداش کر لیں یا پھر پردیش میں ہی اپنی زندگی کے باقی آیام پورے کریں موسیقی